یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت سائے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو جنین ہوتا ہے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اب وہ چھ مہینے کا سات مہینے کا یا آٹھ مہینے کا ہو گیا ہے بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں تو اس کا کیا حکم ہوگا ہے بھائی دیکھئے اس پر وجود کا حکم نہیں لگے گا نہیں چونکہ بچہ تیار ہو چکا ہے بلے سے تیار ہو چکا ہے لیکن دیکھئے انسان کے وجود کا حکم اس وقت ہے جب وہ بار آئے تو دنیا میں سانس لینا شروع کر دے تو ورنہ دوسری حکام بھی آپ اس کے اوپر لگانا شروع کر دیں گے تو یہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی خلیفت المسلمین کے اتبا میں احتیاط اپنے طور پر دیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی اس میں کوئی بدعات کیا ہے اگر ہمارے بھائی جو زیادہ نصوص کی پابندی کرتے ہیں یہ بات کریں لیکن کم سے کم مجھ سے چھوٹا طالب علم ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں میں یہ نہیں جرات نہیں کرتا کہ ہاں بھائی یہ بدعات ہے اس لئے کہ خلیفت المسلمین ان میں سے ہیں کہ آپ سنویں انشاءات فرنحاک علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدین المبعدی اس لئے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا ہمیں اپنے ان اہل علم کی لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر احتیاطاً اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا احمد الحمبر رحمہ اللہ کے مسلح مطاعق مستحب ہے واللہ وعلم لیکن جانتے ہیں یہ استحباب ہے یہ وجوب ہے یہ چیزیں ایک شرعی حکم ہیں اس کے لئے کوئی شرعی قوی دلیل ہونی چاہیے تو علا کل حال جنین کی طرف سے صدق فطر دینے کے بارے میں کوئی واضح نت موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے ہیں البتہ جو بچہ پیدا ہو خواہ رمضان کے دن آخری دن سورج ڈوبنے سے ایک دو منٹ پہلے ہی کیوں نہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے اس کے والدین کو صدق فطر دینا واضح ہو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے